وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسَوْا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ بے شک وہ چنہ ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا یعنی یہ محبوب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں یاد کریں اور ان کا ذکر لوگوں کو سنائیں وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ اور اسے ہم نے طور کی دہنی جانب سے ندا فرمائی طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی طرف تھی ایک درخ سے ندا دی گئی یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا یعنی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاص قرب کا مرتبہ تھا فرمایا حجابات اٹھا دیئے یہاں تک کہ آپ نے کلم چلنے کی آواز سنی اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی اور آپ سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی حارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا رب میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا اللہ تعالی نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت حارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور آپ میں ایک سال کا فرق ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند و سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا انبیاء سب ہی سچے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اس وصف میں اس خوبی میں خاص شہرت تھی ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھیرے رہیے جب تک میں واپس آؤں آپ اس جگہ اس کے انتظار میں تین روز ٹھیرے رہے آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے قیام کیا اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ مجھے زبا کرنے کا حکم ہے تو آپ نے وہاں بھی صبر کا وعدہ کیا اور زبا کے موقع پر اس شان سے اس وعدے کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ انہو کان صادق الوعدی بے شک وہ وعدے کا سچا تھا وکان رسول النبیہ اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا وکان یأمر اہلہو بالصلاة والزکاة اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا آپ کے قوم جرہم تھی جس کی طرف آپ مبوس فرمایا گئے تھے آپ انہیں بھی نماز اور زکاة کا حکم دیتے وکان عند ربیہ مردیہ اور اپنے رب کو پسند تھا یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیک عامال بجا لائے اس کے سبب سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں آپ نے صبر اور استقلال سے کام لیا آپ کے احوال آپ کی خصوصیتیں یہ وہ ہیں جن کے باعث آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں